ویدیش منتری ایس جے شنکر نے میڈیا کو سمبودھت کیا انہوں نے انتر راستیل سٹر پر بھارت کے بڑھتے قد کو لے کر ان دنوں کشمیر مدے پر پاکستان کے ساتھ جاری تناب کا بھی ذکر کیا ساتھ ہی کہا کہ پیو کے بھارت کا حصہ ہے اتنا ہی نہیں انہوں نے کہا کہ امید ہے جلد پیو کے بھارت کا بھوگولک حصہ بھی ہوگا پڑی خبار اس وقت کی کہیں جا سکتی ہے ویدیش منتری ایس جے شنکر جو کی پہلی بار میڈیا سے مخاطب ہوئے اور اس بار انہوں نے پاکستان کو جیتاونی بھی دی اور ساتھ میں یہ کہا کہ پاک اکوپائیڈ کشمیر جو ہے وہ یقیناً بھارت کا حصہ ہے اور یہ بھی کہا کہ اسے بھوگولک طریقے سے بھی بھارت کا حصہ ہونا چاہیے بہت بڑا بیان اسے کہا جا سکتا ہے ویدیش منتری ایس جے شنکر جو عمومان میڈیا سے مخاطب نہیں ہوتے لیکن اس کارے کار میں پہلی بار میڈیا سے مخاطب ہوئے حالانکہ اس سے پہلے آپ کو بتا دے کہ رکشہ منتری اس سے لے کر گرہ منتری اور بہت سے منتری اس بات کا ذکر کر چکے ہیں کہ اب کوئی اگر بات ہوگی وہ کشمیر پر نہیں پاک اکوپائیڈ کشمیر پر بات ہوگی اور اب بڑا بیان جے شنکر کا جیتیندر ترپاڈھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں ویدیش ماملوں کے جانکار ہیں فون لائن پر اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہیں جیتیندر بہت سواگت ہے آپ کا آرنائن ٹی وی پر جیتیندر آپ سے یہ سمجھنا چاہیں گے اس سے پہلے بھی یہ باتیں لگاتار اٹھتی رہی ہیں کہ جو بھغولک طریقے سے پی اوکے ہیں وہ بھارت کا حصہ ہے بھارت کو اپنے قبضے کے لیے اب کوئی نہ کوئی یوجنا جو ہے عمل میں لانی چاہیے لیکن اب چونکہ خود ویدیش منتری سامنے آئے ہیں پہلی بار میڈیا سے مخاطب ہوئے ہیں اور ذکر کر دیا ہے کہ بھغولک حصہ بھارت کا ہونا چاہیے پاک اوکیپائیڈ کشمیر کیا کہیں گے آپ دیکھیں بلکل صحیح کہا انہوں نے چاہے اتحاسی درستی کور سے دیکھیں چاہے بھغولک درستی کور سے کشمیر جو ہے جب وہ کشمیر پورے کا پورا مطلب انکلوڈنگ پاک اوکیپائیڈ کشمیر بھارت کا حصہ ہے جب بھارت اور پاکستان کا بیواجن ہوا تو پھر یہی کہا گیا رجوانوں کو کہ وہ جہاں چاہے جس دیش کے ساتھ چاہے اور جمہو کشمیر کے راجہ آری سنگھ نے بھارت کے ساتھ جانے کا نیڑے کیا تو یہ تو بہتیاسک بھی اور بھغولک درستی سے بھی یہ بات سہی تھی کیونکہ اس وقت پیچھ وہ بھی پیوکے بھی ہمارا حصہ ہی تھا جمہو کشمیر کا حصہ تھا اس لیے اگر آیا تو پورا جمہو کشمیر ہمارے پاس آیا انکلوڈنگ پی ہو کے اب وہاں پر اگر پاکستان نے یہ کر دیا کہ یہ ون تھرڈ میں اپنے اس نے قبائلیوں کو بلوچستان اور افغانستان کے بارڈر سے بھولا کر کے وہاں پر اس نے حملہ کروا دیا تو اس کے لیے بھی تو اچھا پرشن نے کہا تھا جتے ہیں تو آپ سے یہ سمجھنا چاہوں گا کہ ایک اوفیشیل بیان ویدیش منتری کی طرف سے آتا ہے میڈیا کو وہ مخاطب کرتے ہیں اس کا مطلب یہ اوفیشیل بیان انتراسی جگت کے لیے بھی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے انتراسی جگت کا سمرتن اس پر حاصل ہوگا کیونکہ جواب دینا ہوگا یہ انتراسی جگت کے لیے ہی ہے کیونکہ ان کا یہ اوفیشیل بیان ہے اور انہوں نے اس پر سکر دیا کہ یہ ہمارا حصہ ہے اور اس لیے انتراسی جگت ہمارے پاس آئے گا اور اس لیے انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ ہمارا انٹرنل میٹر ہے اور اس میں کسی دیش کو انکلوڈنگ پاکستان دخل دینے کے کوئی ادھکار نہیں ہے اور پاکستان کا تو ویسے بھی کوئی ادھکار بنتا نہیں ہے کوئی بھی لیگل رائٹ نہیں بنتا ہے تو اس سے یہ چیز صاف ہو جائے گی کہ ایک سروسیا پرشد میں پاکستان جو جانے کی سوچ رہا تھا وہ بھی معاملہ ڈھیلا پڑ جائے گا اور وشو سمودہ ہے دوارہ پاکستان کو بھارت کو سمرتن ملنا سیج ہو جائے گا پاکستان کو جن کچھ دیشوں نے سمرتن دینے کی کوشش بھی کیے وہ بھی چک ہو جائے چلیے بہت شکریہ جتیندرہ آپ کا ہمارا ساتھ چڑھنے کے لیے اہم جانکاری دینے کے لیے